پاکستان دن والے کس وجہ سے پاکستان انشاءاللہ مالک ہے انشاءاللہ ہم آئی دوائے ان کے ساتھ ہیں مات ہی دیں گے انشاءاللہ ہم بھی کریں گے مسلمان تو ایک پاکستانی دوسرا مسلمان اس کا یہ جذبے سے اگر کوئی بھی کام کرے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی جگہ وہ مارک آئے گا وقت آتا ہے کمی بیشی ہوتی ہے ہر جگہ میں لیکن انشاءاللہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے دوسرا انڈیا ہے سامنے تو چاہے اس گرونڈ سے ہمارے سے لڑکا کوئی لے کے جائیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح پرفارمز دیکھیں آپ لوگ رونا بن کے دیئے میرے تک آواز آ رہی ہے ملبرن کرکٹ ڈراؤن میں مدے مقابل ہوں گی اور ورلڈ کپ کا پاکستان کا یہ پہلا ٹاک رہا ہوگا اور دیکھا جائے تو شائکینے کرکٹ بڑے ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ وہ اپنے کرکٹرز کو ملبرن کرکٹ ڈراؤن میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے کچھ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں جی یہ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کا مائچ ہمیشہ ٹف ہوتا ہے کس کو سپورٹ کر رہی ہیں انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا ہم اسے کو سپورٹ کریں گے تو پاکستان میں آپ کا فیورٹ پلیر کونس ہے جو آج جتوائے گا پاکستان کو میرے کوئی فیورٹ نہیں ہے لیکن نسیم شاہ کیونکہ میری بہن کو بہت پسند ہے اس لئے ام گنا ورٹ فر ہیم آپ بتائیے آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہیں پاکستان پاکستان اور آپ کا فیورٹ پلیر کونس ہے اور کیا ایکسپیکٹیشن ہیں آج میرے فیورٹ پلیر نسیم شاہ ہے لیکن پاکستانی ٹیم میں ہر بندہ جو آیا وہ بہت محنت سے آیا انٹرنیشنل ٹیم میں اس لئے میں ہر بندے کے لئے سپورٹ دکھاؤں گی پاکستان میں تمام تر لوگ جو ہیں وہ محنت کر کے آئیں کچھ اور شائکین سے بات کرتا ہے یہ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کا مائچ جو لاسٹ ورلڈ کپ میں ہوا تھا اس میں ٹین وکٹ سے پاکستان جیتا تھا آج آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا پاکستان جی جے گا جی افکورس ضرور جیتے گا تھی محنت کرتا ہے پاکستان اور ہرچ اور ٹرائی سیریز کے بات اور بھی کون فیورٹ ہونا چاہیے بھی پاکستان کیا کیا لگ رہا ہے کون سا پلیئر آج اچھی پرفارمنس دکھائے گا شاہین افریدی افکورس شاہین انہوں نے دم بیک کیا دوبارہ سے تو انڈیا ایشیا کپ میں ان کو نہیں فیس کیا تو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ شاہین وکٹے ہونایں گے جی افکورس شاہین بہت ان ایکسپیکٹیڈیو بہت اچھی ہے آپ باتائیے کہ پاکستان انڈیا کا جب بھی میچ ہوتے ہیں کوئی بھی وہ دیکھنے آتے ہیں اور یہ سب سے بڑا میچ ہوتا ہے ورلڈ کپ کا کیا دیکھ رہی ہیں پاکستان جیتے گا اور دوسرا کس پلیئر سے ایکسپیکٹیشن پاکستانی جیتے گا اور شہداب خان سے ایکسپیکٹیشن ہیں جی بالکل یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو خواتین ہیں شائکین کرکٹ وہ کہتی ہیں کہ آج پاکستان ضرور جیتے گا خاص طور پہ ان کی جو توقعات ہیں آج خاص طور پہ شہداب خان سے ہیں بابر آزم سے ہیں نسیم شاہ سے ہیں شاہین شاہ فریدی سے ہیں تو پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج مدد مقابل ہوں گی سات بجے مقامی وقت کے مطابق ملوین کے یہ میچ کھیلا جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیسا کھیلتی ہے اور اپنی قوم کو خوش کر پاتی ہے یا نہیں ٹیمیں کیسا کھیلتی ہے رم حل spiritually ڈوھے ڈوھے جائے چھیک مSI اس کے لئے ہ Salut搞 zumindest میدو پاکستانی سا ایک فکر میچے ہیں میچے بises چاہ پوڈے پاوڈیی نیو بہت مور رہن دیڑا موسیقی 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 کے طلب ہوں ڈیو آیا مجھے toxic مجھے مجھے اس میں نہیں کس کوئی شب میں ایک غریب آدمی ہوں دبائی میں رہتا ہوں لیکن جو آج پاکستان کھیل رہا ہے واللہ جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا اور میں آپ کے لئے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لئے ایک مرتبہ میرے کو میچ میں لے کے چلو پاکستان کے خاطر اگر میں یہ ہاتھ نہیں کاتا نہ ان لوگوں کے اوپر اگر میں چکے نہیں مارے تو آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہاتھ کار دے گا خدا کے لئے عمران صاحب آپ کے لئے بھی میرے خواہد سے میں دبائی میں رہتا ہوں خدا کے لئے ایک مرتبہ میرے کو موقع دے دو اس انڈیا کے لئے نہ ہلمٹ ڈالے گا اور نہ گلفز ڈالے گا انشاءاللہ ان لوگوں کو میرے سکھائے گا یہ پاکستان کے کرکیٹر جو ہے ان لوگوں کو میرے سکھائے گا واللہ قسم خدا کے ان لوگوں نے میرے کو رونے پر مجبور کر دیا ہے ایسا کہلتے ہیں کوئی قسم خدا کے برباد کیا ان کرکیٹرز نے ہم کو سب کرکیٹرز نے ہم کو برباد کیا خدا کے لئے ایک مرتبہ موقع دو میرے کو خدا کے لئے ایک موقع دو وزیراعظم صاحب میرے لئے ایک مرتبہ موقع دو خدا کے لئے آپ کے لئے میں ہاتھ جھوٹا ہوں وزیراعظم صاحب ایک مرتبہ موقع دو میرے کو اسلام علیکم میرے بھائیو میں اپنے جلبات پہ قابل نہ رکھتی ہوئے یہ ویڈیو بنوا رہا ہوں میرا یہ دل کرتا ہے آج کہ یہ جوتا یہ جوتا ان سب کے موہ پہ ماروں سب سے پہلے ان کو ماروں جنہوں نے یہ پاکستانگری ٹیم بنائی ہے میں ان کتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیم یہ ٹیم کو مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں وہ صرف یہ خون میں اپنے سل روں گا ان بارہ کلائیوں کا خون میں اپنے سل روں گا ان بارہ کتوں کو میں ماروں گا اور یہ بھی ماں کے بیٹے ہیں یہ دیکھو انہوں نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے تم لوگوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا اگر تم نے ماں کا دودھ نہیں پیا تمہارے بازوں میں طاقت نہیں ہے تو میرے پاس ایک کتہ ہے اس کا موتر پیو تمہارے بازوں میں طاقت آئے کتے ہو تم سب سے بڑے کتے ہو یہ چودہ سولہ کروڑ عوام تمہیں دیکھتی ہے اتنے جذبات سے دیکھتی ہے لیکن تم کتے جب بھی کہوں یہ کھلنے کا میدان تمہارے سامنے آتا ہے تو تم کتوں کے جذبات ہر جاتے ہیں کیا تمہارے بازو میں طاقت نہیں ہے کیا تمہیں اپنے پاکستان کی کوئی عزت کا خیال نہیں ہے تم کیا ثابت کرتے ہیں